لاسٹ ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا کہ کس طرح بلیک ہولز اور وائٹ ہولز کے ذریعے سے ٹائم مشین ڈیویلپ کی جاتی ہے پر ہم وائٹ ہولز کو کیسے فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں اس مقصد کے لیے ہمیں بلیک ہولز کی ڈسکوری کو سمجھنا ہوگا نائٹین سیونٹی میں بلیک ہولز کو جب ڈیٹیکٹ کیا گیا تو ہم نے دیکھا ہماری گیلیکسی میں ایک جگہ ایسی ہے جس کے گرد سٹارز چکر لگا رہے ہیں اس کے متعلق سائنٹسٹ کافی متجسس تھے کہ آخر اس جگہ کیا موجود ہے پھر آئنسٹائن کی تھیوریز کو ڈیپلی سٹڈی کیا گیا اور کمپلیٹ ریسرچ کے بعد سائنٹسٹ کو پتا چلا کہ اس جگہ پر بلیک ہولز موجود ہیں لیکن پھر بھی پچیس تیس سال تک سائنٹسٹ نے بلیک ہولز پر یقین نہیں کیا ایون دو ہزار پانچ میں بھی بڑے بڑے سائنسدان یہی کہتے رہے کہ بلیک ہولز تو ایگزیسٹ نہیں کرتے اور کہیں دو ہزار پانچ کے بعد لوگوں نے اس پہ یقین کرنا شروع کیا لیکن تھوڑا مزید پیچھے چلتے ہیں نائنٹین تھرٹی میں بیل لیپ نے انٹینہ کی سیریز بنائی جس کا مقصد تھا کہ کمیونکیشن کے دوران سگنلز میں نائز کو ریڈیوز کرنا بٹ اس انٹینہ نے عجیب سا سگنل ریسیو کرنا شروع کر دیا اس سگنل کی ڈائریکشن کو میئر کرنے سے پتا چلا کہ یہ سگنل ملکی ویک گیلیکسی کے سنٹر سے آ رہا ہے اور آج ہم جانتے ہیں کہ ملکی ویک گیلیکسی کے سنٹر میں ایک بہت بڑا ہول موجود ہے جسے سیگیٹیریز اے کہا جاتا ہے لیکن اس وقت اسے سیریز نہ لیا گیا تو کیا وائٹ ہولز کے ساتھ بھی یہی معاملہ تو نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم نے وائٹ ہول کو دیکھ لیا ہو سگنلز کیپچر کر لیے ہوں بٹھ ہمیں پتا ہی نہ ہو کہ یہ وائٹ ہول ہے پچھلی ویڈیو میں ڈسکس ہو چکا ہے کہ بلیک ہول شرنک ہو رہا ہے بلیک ہول اگر اتنا زیادہ شرنک ہو جائے کہ وہ ایک بال کے برابر آ جائے تو وہ وائٹ ہول بن جاتا ہے ہماری یونیورس میں جو بلیک ہولز بنے وہ اس بگ بینک کے سیون ہنٹرڈ میلینز ایئرز کے بعد بننا شروع ہو گئے تھے اور ان میسیو بلیک ہولز کو کوئی زارز کہا جاتا ہے آج ان بلیک ہولز کو بنے بلینز آف ایئرز ہو گئے ہیں تو اگر انہیں بنے بلینز آف ایئرز ہو چکے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بلیک ہولز وائٹ ہولز میں بدل گئے ہوں اور اپنے سائز میں بہت چھوٹے ہونے کی وجہ سے ہمیں سپیس میں فلوٹ کرتے ہوئے ملیں یہ بیہیو تو میٹر کی طرح کریں گے لیکن لائٹ کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کریں گے ان کے پاس گریوٹی بھی ہوگی تو ایسا میٹر ہوتا ہے ڈارک میٹر تو یہ ڈاؤٹ کیا جا سکتا ہے کہ ڈارک میٹر کے اندر ہمیں وائٹ ہولز کا حجوم مل سکتا ہے لیکن اس ہائپوتیسس کو پروف کیسے کیا جائے اسے میر تو نہیں کیا جا سکتا بیکاز میٹر کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کرتا ڈاکٹر کارل اور ویلی ایک کوانٹم ڈیٹیکٹر بنا رہے ہیں اور اس کوانٹم ڈیٹیکٹر کا کام یہ ہوگا کہ جب بھی کوئی وائٹ ہول اس کے پاس سے گزرے گا تو وہ اسے وائٹ ہول کی گریوٹی کی وجہ سے ڈیٹیکٹ کر لے گا اور اس طرح سے ہمیں وائٹ ہول مل سکتا ہے مل سکتا ہے موسیقی